جنٹیمن بہت سارے بچے کنفیوز ہے کہ پی ایم ای ون فیفٹی تھری میں ہم نے اپلائی کیسے کرنی ہے کیونکہ ویب سائٹ پہ کافی چیزیں اپ ڈیٹ ہو گئی ہیں تو بچے کنفیوز ہے اپلائی کرنے کے لیے تو آج اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ اے سے لیکر زیٹ تک اپلائی کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے آپ نے اپنے موبائل فون سے اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگ گوگل پہ آئیں گے گوگل پہ لکھیں گے جیسے ہی آپ نے یہ لکھ دیا اس طرح کا آپ کے سامنے پاکستان آرمی کا افیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں گے پی ایم ای ون فیفٹی تھری لانگ کورس یہ آپ کے سامنے نظر آرہا ہے اپلائی ناؤ اس پہ جیسے ہی آپ نے کلک کیا اپلائی ناؤ پہ تو اس طرح کا آپ کے پاس آ جائے گا یہاں پہ کافی ساری چیزیں ہیں پرسنل انفرمیشن ایڈیوکیشن سارا کچھ تو پرسنل انفرمیشن میں سب سے پہلے دیکھیں پی ایم ای لانگ کورس آر لڑی لکھا ہوا ہے یہ جو جگہ ہے فوٹو گراف کا یہاں پہ اس پہ آپ نے کلک کرنے اور اپنی ایک پکچر آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے اس کے بعد نیچے دیکھیں اس آر سی یہاں پہ آپ نے اپنے اس آر سی سیلیکٹ کر دینے جیسے میں ریولپنڈی سیلیکٹ کر دیا ہے اپنا نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جو بھی آپ کا نام ہے وغیرہ وغیرہ آپ نے لکھ دینا ہے چیئے date of birth آپ کی جو بھی ہے وہ آپ نے چوز کر دینی ہے یہاں سے وہ آپ نے کر دیا ہے ابھی place of birth place of birth for example آپ لوگ کراچی کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے کراچی کر دینا ہے cnac آپ نے اپنا کر دینا ہے جو بھی آپ کی cnac ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کے بعد دیکھیں mother tongue mother tongue وہ ہوتی ہے جو زبان آپ گھر میں بولتے ہیں تو for example آپ لوگ گھر میں اردو بولتے ہیں اردو آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر دینا ہے gender آپ لوگ male سیلیکٹ کریں گے یہ marital status ہے یہ آپ لوگ unmarried سیلیکٹ کریں گے religion کے اگر ہم بات کریں تو religion اسلام آپ نے چوز کر دینا ہے sect آپ کا جو بھی sect ہوتا ہے for example سنی شیعہ کافی سارے ہیں سنی آپ چوز کریں جو بھی آپ کا ہے caste آپ لکھیں جو بھی آپ کا caste ہے یہاں پہ آپ caste لکھیں گے sub caste جو بھی آپ کی sub caste ہے وہ آپ لوگ لکھیں گے contact number آپ نے contact number اپنا mention کر دینا ہے جیسے میں یہاں پہ mention کر دیتا ہوں اس طرح کا چکے ابھی نیچے email آپ نے جو بھی آپ کی email ہے وہ آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے at the rate of gmail.com نیچے previously candidate previously آپ نے اگر اپلائی کیا تھا تو آپ نے recommend ہوئے تھے recommended پہ کلک کر دینا ہے not recommend ہوئے تھے not recommend پہ کلک کر دینا ہے یسے بھی میں screen out ہوئے تھے تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے initial exam میں آپ fail ہو گئے تھے تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے never applied before اور اگر آپ نے اس سے پہل اپلائی نہیں کیا تو آپ last والے پہ کلک کریں گے اس کے بعد ہے address details province آپ کا کون سا ہے for example province آپ کا ہے بلوچستان بلوچستان پہ کلک کریں گے district آپ کبھی بلوچستان کے district آگئے ہیں یہ ہے جی گوادر گوادر پہ آپ نے کلک کیا تیسیل آپ کی کون سی ہے تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے domicile آپ کے کس district کا ہے آپ نے یہی domicile بھی بتا دینا ہے اپنا اور آپ urban ہے یا rural ہے تو آپ نے بتا دینا ہے جیسے میں نے urban یہاں پہ چوز کیا باقی postal code آپ کا جو بھی postal code ہوتا ہے جو کہ آپ کے ڈکھانے کا code ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے postal current address آپ کا جو current address ہے وہ آپ نے یہاں پہ ڈال دینا ہے permanent address permanent address کا مطلب یہ ہے کہ وہ address جہاں پہ آپ لوگ مطلب کہ جہاں پہ آپ لوگ پیدا ہوئے ہیں جس جگہ آپ رہتے ہیں جس جگہ پہ آپ کو address receive ہوگا جو آپ لوگ بعد مئی سے اس بھی کے لئے apply کریں گے وہاں پہ آپ لوگ یہ لیں گے تو post office پہ آپ کو later آئے گا تو وہ ہی آپ نے choose کر دینا ہے نیچے دیکھیں education details میں education میں aid education پہ click کریں گے آپ تو یہ qualification type اس میں آپ لوگ qualification type پہ click کریں گے intermediate آپ نے کیا ہے نیچے آپ لکھیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے pre medical کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ لوگ یہ لکھ دیں گے school کس school سے آپ نے کیا ہے school کا نام آپ نے یہاں پہ mention کر دینا ہے passing year کس سال آپ نے pass کیا ہے تو وہ آپ نے 2000 جو بھی ہوگا وہ آپ یہاں پہ کر دیں گے نیچے دیکھیں roll number پہ roll number جو بھی آپ کا metric کا roll number تھا وہ آپ اس میں ڈال دیں گے division جو بھی آپ کا تھا first division ہوتا ہے second division third division یعنی 60% سے آپ کے اگر زیادہ number ہوتے ہیں تو یہ first division میں آتا ہے اس سے کم ہوتے پھر second division پھر مزید کم ہوتے یہ پھر third division اس طرح سے تو 60% سے زیادہ ہے first division 60 سے کم ہے تو second division آپ لوگ لکھیں گے first division یا second division grade آپ کا کون سا ہے جو بھی آپ کے grades ہوتے ہیں 70 سے اوپر آپ کے A grade ہوتا ہے 70 سے 60 کے درمیان B grade ہوتا ہے 60 سے نیچے C grade ہوتا ہے تو آپ نے یہ کر دینا ہے percentage metric میں کتنے percent بن رہے تھے اگر 78 ہے آپ کے تو آپ نے اس طرح سے لگا دینا ہے result status pass ہوئے تھے آپ یا fail ہوئے تو آپ نے pass لگا دینا ہے qualification group science تھا آپ کا جو بھی تھا وہ آپ نے intermediate ہی یہاں پر لکھ دینا ہے intermediate آپ نے لکھ دیا اس کے بعد نیچے دیکھیں total marks total marks آپ کے تھے 1100 تو آپ نے وہ لگا دینا ہے کتنے marks آپ نے لیے تھے 780 آپ نے لیے 780 board کون سا تھا آپ نے اپنے board کا یہاں پر name for example federal board تھا تو آپ نے federal board لکھ دینا ہے نیچے دیکھیں certificate number آپ کے certificate پہ ایک number ہوگا جو بھی ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ mention کر دینا ہے registration number وہاں پہ لکھا ہوگا جو بھی registration number ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ok پہ آپ click کریں گے جیسے ہی آپ نے ok پہ click کر دیا education details والا portion آپ کا complete ہو گیا ہے ابھی next ہے آپ کا sports and games ابھی اس پہ click کریں گے add sports یہاں پہ آپ اپنے sports کا نام لکھیں گے جو بھی آپ نے کھیلا ہے sports کا وہ آپ لکھیں گے school پہ آپ نے کھیلا تھا یا college level پہ university level پہ وہ آپ نے یہاں پہ یہ جو نیچے portion اس میں یہاں پہ کر دینا ہے university یا school college اگر آپ کو کوئی award وغیرہ ملے ہیں تو آپ نے وہ award لکھ دینا ہے جو بھی آپ کو ملا ہے یہاں پہ وہ آپ نے لکھ دینا ہے number of ears played کتنے عرصہ آپ نے یہ game کھیلی ہے تو آپ نے وہ بتا دینا ہے دو سال یا جتنے بھی سال آپ کا کون سا position تھا آپ کے team میں آپ captain تھے وائس captain تھے football میں اگر attacker تھے defender تھے goalkeeper تھے کیا چیز تھے آپ جو بھی آپ کے پاس position تھا تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے ابھی جیسے ہی آپ نے یہ کر دیا یہاں پہ ok پہ آپ click کریں گے ok پہ آپ نے click کر دیا ہے یہ آپ کا ہو گیا ہے complete ابھی next ہے nationality nationality پہ آپ click کریں گے پاکستانی ہے آپ کی nationality passport details اگر آپ کے پاس ہیں تو لکھے نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں ابھی دیکھیں last میں آپ کے پاس ہے coaching academy coaching academy میں بہت سارے بچے کہیں گے میں نے academy لگا کے میں گیا ہوں آپ کی مرضی اگر آپ لوگ لگانا چاہتے ہیں coaching academy یا وہاں پہ بتانا چاہتے ہیں تو yes لگا دیں اگر نہیں بتانا چاہتے ہیں تو no بتا دیں یہاں پہ اگر لگائی ہے تو yes نہیں لگائی تو no پہ کر دیں گے اور last میں next پہ click کریں گے بس apply کرنے کے لئے آپ کو یہی کچھ کرنا تھا پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو اسی ویڈسیپ نمبر پہ یہ جو screen پہ آپ کے سامنے ویڈسیپ نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو مسئلہ آیا ہم انشاءاللہ اس کو solve کر کے آپ کو دیں گے ابھی دوسری بات یہ کہ بہت سارے بچے پریشان ہیں initial test کی تیاری کے لئے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے complete ہم آپ کو تیاری کروائیں گے complete آپ کو notes ملیں گے complete آپ کو past papers ملیں گے سارا کچھ پہلے آپ کو ہم سمجھائیں گے verbal بھی non-verbal بھی اور academic بھی اس کے بعد آپ کو verbal کے notes ملیں گے non-verbal کے بھی notes ملیں گے اور academic کے بھی notes ملیں گے پھر آپ کا test ہوگا جیسے verbal آپ کو سمجھا دیا اس کے بعد اس کا test ہوگا پھر non-verbal کا پھر academic کا تو practice کے لئے آپ کو material ملے گا اس پہ آپ practice کر سکیں گے test جانے سے پہلے آپ یہاں پہ mock test دیں گے جب آپ یہاں پہ mock test دے دیں گے تو آگے test میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا تو تیاری اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں اسی ورڈسیپ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں